نمسکار سواگت ہے آپ کا گوڑ مورننگ کوبرا پوسٹ میں ہوں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورنف سنگھ ہم حاضرہ آپ کے سامنے دیش کے بڑے اخباروں کے ساتھ ان کی ایکسکلوزیف خبروں کے ساتھ اور ان کی سرکھیوں کے ساتھ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کون کون سی خبریں اخباروں کی سرکھیاں بنی وہ تمام خبریں لیے ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور شروعات سب سے پہلے کریں گے the times of india کی خبر سے خبر رازدھانی دلی سے جڑی ہوئی ہے اور خبر ہے ڈائل سی گرین نورڈ فورت رنوے نیو ٹرمینل ایٹ آئی جی آئی ائرپورٹ ڈلی کے آئی جی آئی ائرپورٹ پہ اب چوتھا ٹرمینل بننے جا رہا ہے اور وہیں ٹرمینل ٹو کو جو رنوے ہے اسے بھی درست کیا جائے گا جو کی پرانا ٹرمینل ہے اور بند پڑھاتا کافی دنوں سے کیونکہ بھیڑ کو دیکھتے ہوئے لگاتار دلی آنے والے پیسنجرز کی تعداد سال در سال بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے میں اب سولہ ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے ایک اور نیا ٹرمینل دلی ائرپورٹ پہ بنانے کا وچار کیا گیا ہے کرنٹ کیپسٹی جو ہے وہ ہے فائی پوائنٹ فائیو کروڑ پیسنجرز کی ایک سال کے اندر دو ہزار بیس تک یہ کیپسٹی سات دشملہ پانچ کروڑ تک پہنچ جائے گی اور دو ہزار پچیس تک نو دشملہ دو کروڑ لوگ ہر سال ائرپورٹ پر جائیں گے اور سفر کریں گے ایسے میں جو جگہ ہے جو رنوے ہے وہ فیلحال بہت کم پڑ رہا ہے سپیس کم ہے اور سولہ ہزار کروڑ کے ایکسپینشن پر وچار کیا گیا ہے کی جو پرانا ٹرمینل ہے ٹی ٹو ابھی آپ کو بتا دیں کی ٹی ون اور ٹی ٹرمینل صرف کام کر رہے ہیں جبکی ٹی ٹو ٹرمینل کافی پرانا ہو چکا ہے اس کا رنوے کام میں نہیں ہے فیلحال وہ بند ہے جسے درست کیا جائے گا اور ٹی فور نام سے ایک نیا ٹرمینل بھی بنایا جائے گا تاکی یاتروں کو سویدھا ہو سکے اور پلینوں کی جو آواج آئی ہے وہ سمودلی چل سکے کیونکہ ہر دن کئی سو پلین یہاں سے رفتار بھرتے ہیں اور کئی پلین لینڈنگ کرتے ہیں دا ہندو کی خبر کا رکھ کرتے ہیں گوپال انسل گیٹس جیل چوشیل سپرینڈ ان اپہار فائر کیس اپہار کانڈ میں بیس سال بعد گوپال انسل کو ایک سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے اپہار حادثہ معاملے میں سپریم کورٹ نے سینیما ہال کے مالک گوپال انسل کو ایک ایک ورشی قید کی سزا سنائی ہے وہیں ادھک عمر اور خراب سواست کے ادھار پر گوپال کے بڑے بھائی شوشیل انسل کو جیل میں بٹائے گئے سمیہ کو سجا مان لیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے گوپال انسل کو چار ہفتے کے بہتر سمرپن کرنے کے لیے کہا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے بیس سال پہلے یعنی کی انیس سو ستانوے میں جب اپہار سینیما میں بورڈر پچر لگی ہوئی تھی اس وقت ہی اگنی کانڈ ہوا تھا جس میں کی انسٹھ لوگ جھلز گئے تھے اور موت کا نوالہ بن گئے تھے اس کے بعد سے ہی بیس سال تک مقدمہ چلتا رہا پیروی چلتی رہی اور آخرکار معاملہ سپریم کورٹ تک جا پہنچا اور سپریم کورٹ نے بیس سال بعد میں آئے دیا ہے اور گوپال انسل بندوں میں سے ایک کو چھوٹے جو چھوٹے بھائی ہیں انہیں سزا سنائی ہے جبکہ خراب صحت کو دیکھتے ہوئے اور بڑی عمر کو دیکھتے ہوئے بڑے بھائی سوشیل کو سزا سے دور رکھا گیا ہے دائنڈین ایکسپریری خبر ہے اور خبر فرنٹ پیج کی ہے خبر ہے تمیل نادو سے سیدھا شاشی کلا سٹیکس کلیم اوہ پنیر سیلوم hopes for good things all eyes on راجبھون تمیل نادو کی مکہ منتری جو ہیں اوہ پنیر سیلوم وہ بھی کل گورنر سے ملے وہیں سشی کلا نے بھی گورنر سے ملاقات کی اور اب کیا اس ماملے میں ہوگا یہ دیکھنا دلچسپ ہے کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک طرف سشی کلا دعویٰ پیش کر رہی کی شپت وہ لیں گی اور مکہ منتری بھی وہ بنیں گی جبکی پنیر سیلوم کا دعویٰ یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ واپس کرسی پر وراج مان ہوں گے پنیر سیلوم اڑے ہوئے ہیں اور شاشی کلا کی شپت پر فلحال گرہنے لگا ہوا ہے شاشی کلا نے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا دی سمرتکوں کی سوچی بتا دیا کی ایک سو چوتیس میں سے کتنے ودایق ہمارے ساتھ ہے یہ شاشی کلا نے جانکاری دی اور پنیر سیلوم بھی راج جپال سے ملے انہوں نے کہا کی ابھی ودایق صرف شاشی کلا کی میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے سمرتن نہیں دیا ہے جبکی ودایق سارے میرے پاس ہیں اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کی آخر کیا کچھ موڑ لیتا ہے یہ معاملہ کیونکہ معاملہ کافی پیجیتا ہے اور آپ کو بتا دے کی فلحال تمیل نادو کی استحطی ایسی ہے کہ لگاتار کرائیسز کا دور جاری ہے اور ایک بھی کوئی بھی چہر ابھی مکہ منتری نہیں ہے کیونکہ پنیر سیلوم پہلے استفادے چکے ہیں اور سچی کلا بھی شبت نہیں لے پائی ہیں اور ایسے میں تمیل نادو بینا مکہ منتری والا فلحال راج ہے یہی ستی تمیل نادو کی فلحال ہے ہندو سان ڈائمز کا رکھ کرتے ہیں اور کانگریس ٹو موڈی اپولوجی اپولوجائز اور فیس بوائکوٹ ان پارلیمنٹ کانگریس کی پی اے موڈی کو کھلی چیتاونی ہے کی یا تو پی اے موڈی سے معافی مانگے نہیں تو پارلیمنٹ میں بوائکوٹ فیس کریں وپکش پارلیمنٹ میں آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا پارلیمنٹ کی کاروائی کو چلنے نہیں دے گا اور اسی دھمکیوں کے ساتھ کانگریس نے پی اے موڈی کو اب گھیرنا شروع کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جو بیان تھا اس بیان کی شروعات ہوئی تھی پی اے موڈی نے رینکوٹ بیان دیا پور پرامدری منموہن سنگھ کے بارے میں انہوں نے کہا کی رینکوٹ پہن کرنا ہاں نا تو کوئی ڈاکٹر منموہن سے سیکھے کیونکہ کئی سال تک وہ فائننس منسٹر بھی رہے گورنر بھی رہے اور ایسے میں ان کے کارکال میں کئی گھوٹا لے ہوئے اور ایسے میں جب گھوٹا لے ہوئے تو ان پر ایک بھی داغ نہیں آیا یعنی رینکوٹ پہن کرنا ہا لیے اس اسی سٹیٹمنٹ کو بی جے پی کے یا پی اے موڈی کے اسی سٹیٹمنٹ کو کانگریس نے بہت شرمناک بتایا ہے اور کہایا کہ بلو دا بیلٹ ہٹ کیا گیا ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اس لیے ہم صدن میں سرکار کا پائی کارٹ کرتے ہیں دینک بھاسکر کی خبر ہے اور خبر جن جن سے جوڑی ہوئی ہے کین سرکار کا نیا آدیش ہے دیش کے اکیاسی کروڑ لوگوں کے کام کا آدھار کے بینا سستہ راشن نہیں ہوگا راشن کارڈ آدھار سے جوڑنے کے لیے صرف تیز جون تک کی محلت آپ کو دی جاتی ہے جن ویترن پر نالی میں بسرچار اور لیکیج روکنے کی قبائد سبسٹیٹی کا پیسہ سیدھے کھاتے میں جمع ہوگا دیکھئے جو لوگ کہتے ہیں کی بیلو پورٹی لائن ہے بی پیل ہیں ان کے پاس اپنا ایک راشن کارڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ سستے داموں پر گے ہوں چینی اناج اور کیروسین آئل جیسی چیزیں کھڑی لیتے ہیں لیکن اب سرکار کی نئی قواعد یہ ہے کہ یہ تمام جو راشن پرنالی ہے اسے آدھار کارڈ سے جوڑا جائے گا جس کے پاس اپنا آدھار کارڈ ہوگا اور وہ راشن کارڈ سے اٹیچ ہوگا اسی کو اب سستے دروں پر یہ تمام چیزیں دی جائیں گی سبسٹیٹی کا حقدار اب وہی بندہ ہوگا ادھر وائز اگر کسی بندے کے پاس راشن کارڈ ہے لیکن آدھار سے کنیکٹ نہیں ہے تو اسے سستے داموں پر راشن نہیں دیا جائے گا سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے لیکیج پرنالی کو روکنے کے لیے چوروں کو روکنے کے لیے اور جو گریبوں کا اناج ڈھکار جاتے تھے ان پر انکش لگانے کے لیے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے اور تیس جون تک سمیہ دیا گیا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی اپنے آدھار کارڈ کو راشن کارڈ سے اٹیچ کر آ لیں تو بڑی خبر ہے اور خبر خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جوڑی ہے جو کی سستے داموں پر راشن لیتے ہیں اور جو بی پی آل کارڈ ہولڈرز ہیں پنجاب کے سرکی بات کرتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں سرجیکل سٹرائک کی دو دن پہلے ہی الو سی پار کر گئے تھے جوان کھلا سا ہوا ہے الو سی پر جو سرجیکل سٹرائک ہوئی ہے اس کی کہانی اب سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے سرجیکل سٹرائک کو انجام دیا گیا اور انتیس ستمبر کو بھارتیہ سینہ دوارہ اڑی کے آتنگ کی حملے کے بعد نینٹن رکھا پر کی گئی سرجیکل سٹرائک کے بارے میں اب نئی جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں اسی کڑی میں ایک انگریزی ویب سائٹ نے ایک ریپورٹ پرکاشت کی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرجیکل سٹرائک کے لیے صحیح وقت کا انتظار کیا گیا تھا اور اس انتظار کے بعد ہی سرجیکل سٹرائک کو انجام دیا گیا جو مین پوائنٹس ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل the times of انڈیا کے پاس یہ تمام جانکاری پہنچی ہے اور سینہ یہ جانکاریاں انہیں مہیا کرائی ہیں اور جانکاریوں میں کہا گیا ہے کہ دو دن پہلے ہی سیما پار پہنچ گئے تھے ہمارے کمانڈوز اس کے علاوہ 48 گھنٹے کی رہکی کی گئی تھی آتنکیوں کی ہر چیز پر ان کی ہر گتیوی دی پر پینی نظر رکھی گئی تھی تیسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ صحیح سمیہ کا انتظار کیا گیا تھا یعنی کی اماوس کی رات کا انتظار تھا اماوس پر آپ کو پتا ہی ہوگا آپ کی گپ اندھیری رات ہوتی ہے اور ایسی ہی رات کا انتظار تھا کہ تب ایسی ایک رات آئے جبکہ گپ اندھیرہ ہو بلکل اندھیرے میں اس آپریشن کو انجام دیا جائے اور اماوس کی رات آتے ہی آتنکیوں کے اڈوں پر کہر بن کر ٹوٹ پڑے تھے ہمارے جوان یہی ہے سرجیکل سٹرائک کا سچ جو کی سینہ نے دہ ٹائمز آف انڈیا کو یہ تمام جانکاریاں مہیا کر آئی ہیں یہ پوری کہانی آپ ہماری ویب سائٹ پر آ کر پڑ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobra post.com جیسے ہی آپ ہماری ویب سائٹ پر آئیں گے آپ یہ پوری کہانی پڑ سکتے ہیں جس پر لکھا ہے کہ سرجیکل سٹرائک کی پوری کہانی اندھیری رات کا تھا انتظار جس کے بعد موقع ملتے ہی دشمنوں پر ٹوٹ پڑے تھے ہمارے جوان ہندوستان کا رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں آئی ایس آئی کے گیارہ سندگ ایجنٹ پکڑے گئے ہیں بڑا آتنکی خطرہ جو منڈرا رہا تھا دیش کے اوپر اس پر کسی طرح سے اسے ٹال دیا گیا ہے لیکن آتنکیوں کی منشہ صاف ہے کہ آئی ایس آئی کے گیارہ سندگ ایجنٹ پکڑے گئے ہیں یو پی ایٹی ایس نے بھی پکڑا تھا انہیں اور کئی راجیوں میں فیلہ ہے ان کا نیٹ وارک بڑے آدھیکاری بن کر یہ واردات کو انجام دیا کرتے تھے یہ بڑے آدھیکاری بن جاتے تھے اور بڑی بڑی سینہ کی جانکاریوں کو جھٹا لیتے تھے جیسے لگتا تھا کہ بڑے آدھیکاری آئے ہیں رہکی کرنے آئے ہیں دورہ کرنے آئے ہیں اور آسانی سے آدھیکاری بن کر تمام چیزیں تمام ثبوت تمام گفت جانکاریاں مہیا کرا لیتے تھے اور اس کے بعد اسے اپنے آقاؤں تک پہنچاتے تھے جو کی دور دراز کے دیشوں میں بیٹھے ہیں پاکستان میں چھپے بیٹھے ہیں اور اس کے بعد یہ کھا کا تیار کیا جاتا تھا ہے کہ کس طرح سے دیش میں خوف کی ساجش کو انجام دینا ہے فیلال ان گیارہ لوگوں کے اگرفتاری کے بعد اب ان پر انکش لگ چکا ہے آتنک واد پر ایک نکیل کسی جا سکی ہے اب ہم رجلہ کا رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں یوپی چناف کی پرچار کا شور تھما اب گھر گھر دستک تو پرچار کا دور کل یعنی کی گروار کو پانچ بجے کے بعد تھم گیا ہے اب کہیں نہ لاؤڈ سپیکر سنائی دیں گے اور نہ ہی نیتاؤں کی جند ریلیاں دکھائی دیں گی نہ ہی روڈ شو ہوں گے اور نہ ہی گاڑیوں پر چڑھ چڑھ کر جند سہلاب نکلے گا نہ ہی اس طرح کی کوئی گتیو دیا ہوں گی کیونکہ کل یعنی شنیوار کو چناف ہونے ہیں صبح سات بجے کے بعد سے ووٹنگ کا دور شروع ہو جائے گا تو کل شام جو بیتا کل کی شام بیت چکی ہے اس میں پرچار کا دور تھم گیا ہے اب نیتا صرف پرتین نیدیوں سے گھر گھر جا کر مل رہے ہیں اور جو چھوٹ بھئیے نیتا ہے وہ ان کے دفتروں میں جا کر ان سے ملاقات کر رہے ہیں انہیں علاقے کی جوڑ توڑ سمیقرن کی تمام جانکاریاں دے رہے ہیں اور اس طرح سے گھر بیٹھے اب راجنیتی چل رہی ہے حالانکہ اب لاؤڈ سپیکر پر پوری طرح سے بین لگ چکا ہے پہلے چرن کی الیکشن ہے یو پی میں اور پہلے چرن میں پندرہ جیلو میر کی تیہتر سیٹو پر ووٹ ڈالے جائیں گے ویسٹن یو پی کی پوری بیٹھے لی گئی ہے لے کر نوائیڈا سے سارنپور تک اور ادھر ایٹا مینپوری اور آگرہ تک جتنا بھی ویسٹن یو پی کا پورا اداکہ ہے اس پر اب چناؤ پرچار بند کر دیا گیا ہے جاتوں کے پاس بھاج پاس سے بہتر وکلپ نہیں بی جے پی ادھکش امیت شاہ کا کہنا ہے کہ وکاس اور سوشاشن کے ایجنڈے پر آگے بڑھ کر ہی یو پی میں سرکار بنائیں گے آپ کو بتا دیں کہ منگلوار اور بدوار شام کو امیت شاہ کی جات نیتاؤں سے ملاقات ہوئی تین گھنٹے کی یہ میٹنگ چلی اور اس میٹنگ میں بڑے بڑے ایجنڈے تی آر کیے گئے نیتاؤں کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ان کے پاس جاتوں کے پاس بی جے پی سے بڑھ کر دوسرا کوئی وکلپ نہیں اگر وہ سرکار میں آتے ہیں سرکار بناتی ہے بی جے پی تو جاتوں کے لیے بہتر کام کاج کیے جائیں گے ان وعدوں کے ساتھ بی جے پی ادھیاکش امیت شاہ نے جات نیتاؤں سے ملاقات کی لیکن یو پی میں جات لینڈ کہا جاتا ہے ویسن یو پی کا پورا علاقہ اور جات لینڈ میں بہت مشکل ہوگا بی جے پی کے لیے سیٹ نیت سیٹے نکال پانا کیونکہ اس بار جو کینڈیٹس کھڑے ہیں جو آر ایل ڈی ہے وہ پوری ٹک کر دے سکتی ہے سمی کرن کچھ ایسے ہی اشارہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کئی پارٹیوں نے اپنے جات کینڈیٹوں کو آگے رکھا ہے جو کی پوری ٹک کر دے سکتے ہیں اس بار بی جے پی کو حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ دو ہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤں میں بی جے پی کو جاتوں کے طرف سے اکتر فاورٹ ملے تھے اور اب میدان کروک کرتے ہیں کھیل کے میدان کا اور بات کرتے ہیں ہیدراباد ٹیسٹ کی ایک ونڈے کے لیے بانگلہ دیش کی ٹیم بھارت آئی ہے ایک ٹیسٹ میچ کے لیے معاف کیجے گا بانگلہ دیش ٹیم بھارت پہنچی اور کل اس ٹیسٹ میں جو کھلا گیا ہیدراباد میں اس میں ویرات اور مرلی سے بانگلہ دیش بیحال ہو گیا پہلے ہی ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا نے تین سو چھپن رن بنا ڈالے مرلی وجہ نے ایک سو آٹھ رن جڑ دیے ایک سو ساٹھ گیندوں پر جسمے کی بارہ چوکے اور ایک چھکا شامل ہے اُدھر ویرات کولی نے بھی سینچوری مار دی ایک سو گیارہ نوٹ آؤٹ وہ بھی ایک سو اکتالیس گیندوں پر جسمے کی بارہ چوکوں کی برسات ہوئی تو ان کھلاڑیوں کی دھماکے دار پہلی ٹیسٹ میں مرلی وجہ اور ویرات کولی نے دونوں نے ہی اپنی شاندار پاری کھیلی اور دونوں نے ہی شتر جڑ دیئے تو بانگلہ دیش کے پسیلیں چھوٹ گئے ہیں اور جہاں تک اب سوال ہے جیت کا تو اشارہ صاف ہو چکا ہے کہ اب جیت ہوگی صرف ٹیم انڈیا کی اور بانگلہ دیش کو موکی کھانی پڑے گی تو یہ تمام خبریں تھی جو ہم نے آپ کو بتائی پولٹک سے لے کر کھیل کے میدان تک آرٹھیک جو بزنس کی خبریں ہیں وہاں سے لے کر دیش اور دنیا کی تمام خبروں سے اور بڑی ہیڈ لائنز ہم نے آپ کو روپر رکھ رہایا کل پھر اسی وقت آپ سے ہوگی ملاقات کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ لیکن دیش اور دنیا کی پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindhi.cobrapost.com تو فیلان آپ تو لیتے ہیں اجازت نمسکار